اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امید ہے آپ بخریت ہوں گے آج کا موضوع ہے ہر نیا بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فیدہ اٹھا سکیں اب آتے ہیں موضوع کی طرف آنتوں کے اوپر ایک موٹی جلی ہوتی ہے جس کے پھتنے یا ڈھیلا ہو جانے سے کوئی حصہ یا پھر چربیلہ حصہ بار نکل آئے تو اسے آنت کا اترنا یا ہر نیا کہتے ہیں ہر نیا بننے کے اس باب میں موروسی طور پر پیٹ کی جلی کا کمزور ہونا مٹاپہ اپنی استطاع سے زیادہ ودن اٹھانا بہت زور سے کھانسنا ہر نیا کی علامات میں بغیر درد کا ہوار جسے دبانے پر اندر کیا جا سکے شدید درد کے ساتھ نرم پھولا ہوا ہوار جسے جلی کے اندر نہ کیا جا سکے ہر نیا میں خون کا بہاؤ باندھو جاتا ہے اس کفیت میں متلی اور کہہ آتی ہے ہر نیا چھونے پر دکھ بھی سکتی ہے اس مرض میں پریز یہ ہے وہ تمام گزائیں جن کو کھانے سے میدے اور چینے میں جلن ہوتی ہے انہیں نہ کھائیں مثلا لیمو پانی مالٹے گریپ فروٹ اچار چٹنی آئس کریم ملک شیک چائے کافی چاکلیٹ مکعی کی چھلی آلو کے چپس بغیرہ بلکہ یہ چیزیں کھائیں سیب آلو گوبی کیلہ گاجریں اور سبزیاں کھانا کھانے سے تیس منٹ پہلے پانی پی لیں اور سونے سے تین گھنٹے پہلے ہر قسم کا کھانا پینا بند کر دیں اب آتے ہیں اس مرض کے علاج کی طرف آدھا گلاس ٹماٹر کے جوس میں آدھا کپ کوار گندل کا رس اور ایک چٹکی نمک ڈال کر صبح شام پیئیں رات کو سونے سے پہلے سنا مکی کا کعوہ پیئیں اور کرشی دعا خانہ کی بنی ہوئی ماجون دبید الورد ماجون دبید الورد صرف دوپیر کو ایک چمچ لیں انشاءاللہ پندرہ دن میں ہی افاقہ ہو جائے گا دوبارہ سنیں آدھا گلاس ٹماٹر کے جوس میں آدھا کپ کوار گندل کا رس اور ایک چٹکی نمک ڈال کر صبح شام پیئیں رات کو سونے سے پہلے سنا مکی کا کعوہ پیئیں اور کرشی دعا خانہ کی بنی ہوئی ماجون دبید الورد صرف دوپیر کو ایک چمچ لیں انشاءاللہ پندرہ دن میں ہی افاقہ ہو جائے گا ماجون دبید الورد ورم جگر اور زوف جگر اور ہرنیا کے لیے بہت مفید پائے گئی ہے بہت سارے مریضوں کو اس کو استعمال کرا چکا ہوں امید ہے آپ اس مجموع سے فیدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو شفاہ عطا فرمائے آمین